بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں وحید اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وحید بائی یوٹیوب چینل دوستو حضرت عدریس علیہ السلام اور موت کا فرشتہ دوستو ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹے تھے کہ ملک الموت بے آرزویں تمام عمر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کی طور پر رات کو حضرت عدریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچیں حضرت عدریس علیہ السلام روزے سے تھے جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کانا جنت سے آتا جس قدر چاہتے کالے تھے باقی کانا پھر جنت میں چلا جاتا دوستو اس دن کا کانا جب آیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے وہ کانا اس مسافر کو پیش کر دیا لیکن مسافر نے کچھ نہ کہا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا حضرت عدریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہیں دوستو اگلی دن حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت سہارا میں جا کر دیکھو تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے جاتے ایک گہوں کی قیت میں جا پہنچیں حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گہوں کے لے کر دونوں کاتی ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہیں رات کو تُو نے حلال کانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہیں دوستو پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسری باغ میں پہنچیں اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کانے کا قصد کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہیں دوستو پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کانے کا ارادہ کیا پھر حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیگانی بکری کو زبق کر کے کانا ممنوع ہیں دوستوں اسی طرح تین روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہیں جب حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا یہ کون شخص ہیں اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو مسافر بولا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارے ساتھ خوش تابی کرنے آیا ہوں دوستوں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین دن سے تو میرے ساتھ ہیں کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہیں وہ بولیں کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھ کی نیچے روٹی رکھی ہوئی ہیں یعنی جس کی عجل آتی ہیں اللہ پاک کی حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولا اے حضرت عدریس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں دوستوں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں گا تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں دوستوں ملک الموت نے کہا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا تب حضرت عدریس علیہ السلام نے خدا ون قدوس کی درگاہ میں عرص کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر جان قبض کر لی گئی دوستوں پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا حضرت عدریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی جان کنی کی تلخی کیسی تھی وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کال سر سے پاؤں تک آدیری جاتی ہیں دوستوں ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ عسان کیا ہیں ایسا کسی کی ساتھ نہیں کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں دوستوں تب ملک الموت نے اللہ کی حکم سے ان کو دوزخ کے ساتھ طبق دکھائیں پھر حضرت عدریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھے جنت دیکھنی کے آرزو ہیں کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں گا پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر کہنے لگے اے بھائی میں جان کنی کی تلخی سہا چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا گئیں اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پانی پیلو تب اس نے کہا ہاں ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو دوستوں شدید پیاس کی وجہ سے حضرت عدریس علیہ السلام نے واپس آنے کا اہد کیا اور بے حکم الہی اپنی نالین درخت توبی کی نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے کیونکہ باہر آنے کا اہد کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کی نیچے چھوڑ آئے تھے جنت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر جنت میں جا کر درخت پر جا بیٹے دوستوں کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بائی تخیر مت کرو تو جواب میں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبر عالم فرماتا ہے کل نفس انزائکت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اور اب تو میں جان کنی کا مزہ چک چکا ہوں اور حق تلہ فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم سے جنا پہنچے گا اس میں سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں اور یہی جلیل جبر فرماتا ہے نہ پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف اور نہ ان کو کوئی وہاں سے نکالیں گا یعنی جو جنت میں آ گیا واپس نہ آوے گا اے بائی اب میں ہرگیز نہیں آنا ہے دوستوں درگائے باری سے آواز آئی اے اسرائیل تو حضرت عدریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھتا حضرت عدریس علیہ السلام موت کا مزہ چکا کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے ہیں تب اسرائیل علیہ السلام بولے جنت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ ختم الانبیاء داخل نہ ہو جنت میں پھر آواز آئی اے اسرائیل میں جنت کو درگ نہیں رکھتا ہوں لیکن اول جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے بعد میں وہ سب ان کی امت اور قول دوسری یہ ہیں کہ تواف کرنے والے سب تواف کرتے رہیں جنت میں اور حدت اللہ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو انچی مکان پر پس حضرت عدریس علیہ السلام تو جنت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراق سے گریہ وزاری میں تھے ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا تم رویا مت کرو میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجھو اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے دوستوں ابلیس لانتی نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور بوت میں کوئی فرق نہ تھا سوائے اس کے کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجھا کرتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بدپرستی تمام عالم میں پل گئی دوستوں مشرق سے مغرب تک یہ رواد جاری رہا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا علم وعمل ان میں مفقود تھا بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں دوستوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سننے اور سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ